بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو یاد ہوگا کہ ان صورتوں میں وہ جو حق و باطل کی کشمکس چلی آ رہی تھی قریباً بیس سال پہلے سے تیس سال پہلے سے وہ اپنے آخری مراحل میں آ پہنچی ہوئی ہے ان تصادمات کا اب ذکر آ رہا ہے اس ٹکراؤں کا ذکر آ رہا ہے یوں تو یہ حق و باطل کی تصادمات پہلے دن سے چلے آ رہے ہیں کہ آدم اور ابلیس دونوں ایک ہی وقت میں سٹیج پہ آتے ہیں اور ابلیس نے محلت رے رکھی ہے آخری آدمی تک اس کے معنی یہی ہے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نے جو قیفیت یا رنگ اختیار کر رکھا تھا وہ تاریخ کا ایک قدیم النظیر واقع ہے اب آخری دور اس کا آ رہا ہے ابتدا اس صورت کی ہو رہی ہے اب پچھلی صورتوں میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جماعت سازی کے لیے کہا گیا ایک کائنات کے شجر خزاندیدہ پر بہار نولانے کے لیے کہا کہ اٹھ کم یہ اصل چیز جو ہے اس انقلاب کی وہ کم ہے یہ اٹھنا یوں ہی نہیں ہے تو رائز کے معنی صرف بیٹھے ہوئے کو اٹھنا ہی نہیں ہوتا کسی مقصد کے لیے رائزنگ جسے کہا جا سکتا ہے یہ وہی ہے جو کم تھا اب وہ کم ہی ہے آگے چل کے جو آ رہا ہے میں شہادت میں بیش کرتا ہوں قیامت کی حادثہ کو واقعہ کو دور کو رنگ کو دن کو قیامہ قیام تو آپ جانتے ہیں تم سے ہی تو قیام آیا اور قیام کے بعد جب یہ گول تیل آئی جائے عربی زبان کے اندر تو اس کے معنی ہوتے ہیں وہ کام یک بارگی جو کیا جائے عدد کے ساتھ یک بارگی کیا جائے تو قیامت کا لفظ قیام ہی ہے حقیقت میں وہ قیام جو بتدریج نہ ہو بتدریج تو وہ آ رہا ہوتا ہے اب اس میں ایک ایسی سٹیج آ جاتی ہے کہ جس میں وہ محسوس طور پر یک بارگی اٹھ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اسے قیامہ کہا اور پھر الف لام بھی ساتھ پہلے لگا تو پھر دی قیامہ بن گیا یہ کوئی خاص تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس قسم کی قرآن کی جو اسطلاحات ہیں اور جو واقعات اس نے بتائے ہیں وہ اس دنیا کی اس قیامت کے متعلق بھی ہے یہاں کے جہنم اور جہنم کے متعلق بھی ہے اور اس کے بعد مرنے کے بعد جو ہے وہ تو ہمارا ایمان ہے وہ تو ہے ہی تو یہاں بھی ایک تو یہ مقابلہ جو تھا باطل کا حق کی طرف سے بتدریج ہوتا چلا آ رہا تھا اب اس میں پھر ایک سٹیٹیجی ایسی آتی ہے وقت ایسا آتا ہے کہ جہاں یہ چیز پھر انقلابی طور پر ارتقائی طور پر کی منازل تہہ کرنے کے بعد آخر میں پھر یہ انقلابی طور پر ایک چیز سامنے آتی ہے اور وہاں ہے جو القیامہ کہا جاتا ہے یہ ہے جو قیام ہے یہ ہے جس کے لئے قوم کہا گیا تھا تو القیامہ جو یہ بات یہ ہمیں پہلے عرض کر دوں کہ اس قسم کی جو آیات یا سورتیں یا قرآن کریم کے واقعات ہیں اب اس میں یہ کہ اس القیامہ سے وہ رائزنگ مقصود ہے وہ انقلاب مقصود ہے جو اس کشمکش کے آخری مرحلے میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اور واللہ زینہ ماہو کے ہاتھوں سے برپا ہوا اس دنیا کے اندر کا قیامہ یا اس سے مراد قیامت کے مرنے کے بعد کی قیامت ہے اب اسے تدبر فی القرآن کہا جاتا ہے اس کا اثر کوئی انسان کے ایمان اور عقیدے پہ نہیں پڑتا ہے کہ اگر کسی نے یہ سمجھا کہ یہ یہاں کے انقلاب ہی کے متعلق ہے اور پھر وہ انقلاب ختم نہیں ہو گیا بلکہ وہ حق و باطل کا انقلاب جو ہے وہ تو جاری ہے ہمارے لئے بھی یہ آقام ہیں جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور کے ساتھیوں کے لئے تھے قیامت تک کے لئے اور پھر خاص طور پر یہ امت جسے وارث کتاب کے لئے انتخاب کر لیا گیا قرآن کی الفاظ میں ان کے لئے تو قدم قدم کے اوپر یہ القیامہ ہے یہ قیامت موجود جو ہے اس کا دیکھنا بڑا ضروری ہے اور ہر آن میں اصل میں تو ہر سانس میں انسان کے ایک قیامت پوشیدہ ہوتی ہے ہر دور میں یہ ہوتی ہے ہر آن میں ہوتی ہے امت زندہ ہونی چاہیے مردہ کے لئے تو قیامت ہوتی نہیں ہے اٹھنا تو زندگی کے ساتھ ہے مردہ قوم تو جانتی نہیں ہے کہ یہ قیامت ہوتی کیا ہے زندہ قوم کے لئے تھی اگر یہ زندہ قوم ہو یا زندہ قوم ہو جائے یہ امت جو وارث کتاب ہے تو اسے معلوم ہو کہ یہ القیامہ کیا ہوتا ہے تو القیامہ کو میں نے ارز کیا کہ یہ تدبر پھر قرآن کی بات ہے کہ اس مقام فلا مقام پر قرآن کی اسطلاح کے کیا مفہوم لیا جانا چاہیے کیا معظوم ہے مفہوم یہ لے لے جئے یا دوسرا لے لے جئے تو یہ کوئی بات نہ تنازع کی ہے نہ خسومت کی نہ جھگڑے کی بات ہے یہ یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے بشرتے کہ یہ سمجھنا قرآن کی جو بنیادی تعلیم ہے اس کے خلاف نہ ہو اس کے مطابق ہے جس انداز سے بھی بات کو سمجھا جائے یہی تو یہ ہے کہ فکر اور تدبر کے لیے جو قرآن نے راستے کھلے رکھے ہیں اس کے معنی یہ ہے اس کے اوپر کفر کے فتوے نہیں لگنے چاہیے ہمارے ہاں تو کفر کے فتوے اس پہ بھی لگتے ہیں کہ آمین ان کی آواز سے کہنی چاہیے یا آہستہ آواز سے یہ تو بڑی چیز ہے تدبر پھر قرآن مشرط ہے کہ وہ قرآن کی حدود کے اندر ہو اس کی راستے کھلے ہیں اور وہ قیامت تک کے لیے حکم ہے اس تدبر کا یہی نہیں ہے کہ یہ اجازت ہے اس چیز کی قرآن کی عامل قوم کے اوپر حکم ہے اس چیز کا وہ تدبر کریں تو ہر دور میں تدبر ہوگا قرآن کی اندر کسی دور کا تدبر کسی ایک فرد کا تدبر آنے والوں کے لیے وہ پابندی نہیں ہو جاتی اس کی یہ غیر متبدل تو قلمات اللہ ہے صرف انسانوں کی فکر ان کا تدبر ان کا غوض ان کا استمباد ان کے معانی لیے ہوئے کسی دوسرے کے لیے نہ تو وہ واجب ہو جاتے ہیں نہ ہر دور کے لیے غیر متبدل ہو سکتے ہیں ورنہ یہ تدبر فی القرآن کا جو حکم ہے قرآن کا وہ تو ختم ہو جائے گا خاص دور کے اوپر آتا ہے یہ اگر اس طرح سے یہ راستہ کھلا رہتا ہے ایک ہزار سال میں معلوم نہیں کہ قرآن کے حقائق کس قدر بینقاب ہو کر آج ہمارے سامنے آئے ہوتے ہیں لیکن ہم تو رکے ہوئے ہیں وہ ہزار سال پہلے کے دور پر انسانی علم کہیں کا کہیں چلا گیا وہ فطرت کے اشارے جیسے قرآن کہتا ہے کہ ہم فطرت کے حقائق کو بینقاب کرتے چلے جائیں گے تا آکے یہ بات واضح طور پر تمہارے سامنے آجائے کہ قرآن ایک حقیقت کے ثابتہ ہے فطرت کے نقاب تو اٹھتے گئے اس دوران میں ہم نے ہی آنکھیں بند کر رکھی کہ ہمیں کہا یہ گیا کہ تم آنکھیں نہیں کھول سکتے کھل گئے آنکھیں ہزار برس پہلے یہ نہ نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہیں محرز کر رہا وہ تو مقام ہی اور ہے نبوت کا ان کے بعد انسانوں کا جو مقام ہے تدبر ان کے لئے تھا تدبر کے دروازے کھلے ہونے چاہیے ہر دور میں ہر فرد کے لئے کھلے ہونے چاہیے اور اس میں کوئی بات ناراضگی اور غصے کی نہیں ہے کہ تمہارے تدبر کا نتیجہ میرے تدبر کے نتیجے سے مختلف کیوں ہے سمجھنے افہام و تفہیم کی بات اگر ہو تو آپ اس میں سمجھنے نہ چاہیے جو بہتر نظر آیا جو زیادہ معنود ہو تو قرآن کی تعلیم سے زیادہ قریب ہو وہ سمجھ لینا چاہیے کہ بہتر تدبر ہے فائنل وہ بھی نہیں ہے آخری حرف وہ بھی نہیں ہے آخری حرف تو صرف قرآن کے قدمات اللہ جو اللہ کے ہیں وہی ہے حقیقت میں تو القیامہ دونوں میں سے جو مفہوم بھی لینا کوئی چاہے لے لے وہ انقلاب جو اس دور میں رفضہ ہوا وہ جو مرنے کے بعد ہوگا القیامہ شہادت میں آتا ہے یہ وَلَا اُقْسِمُ بِن نَفْسِ اللَّوَّامَةِ دوسری بات یہ اور شہادت میں پیش کیا جاتا ہے نفسِ لَوَّامَةِ یہ ذرا بات تفصیل طلب آ جائے گی پہلی تیز تو یہی کہ قرآن میں یہ نفس جو ہے شروع سے آخر تک چلا آ رہا ہے اگرچہ عربی زبان کے اعتبار سے اس لفظ کے معانی بہت مختلف ہیں متعدد ہیں بقصرت ہیں اور عربی میں تو اس قدر ایک لفظ کے اتنے معانی مختلف ہوتے ہیں کہ پوچھئے نہیں لیکن یہ چیز جب انسان کے زمن میں آئے گی تو یہ ایک عجیب چیز ہے جس کے متعلق بتایا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ ہے کیا اس میں شبہ نہیں کہ مغرب کے علم النفس ان کے ہاں ایک الگ علم ہی کی حسیت اختیار کر گیا انہوں نے بڑی تحقیق کی کیے چلے جا رہے ہیں سائیکالوجی کی انداز سے کیے چلے جا رہے ہیں باڈی اینڈ مائنڈ کا قصہ چلا آ رہا ہے جیسا میں نے پہلے بھی یہ کہا کسی زمانے میں یونان کی فگر نے سول کہا روح کہا سپیرٹ کہا عیسائیت میں آ کے وہ یہ چیز آ گئی اس کے بعد ان کی علم کی دنیا میں آئے تو مائنڈ کہا کہ ایک ان کی ہاں کے چیز آ گئی تاکہ کھو رہی ہے یعنی یہ بات کہ ایک تو انسان کا جسم ہے فیزیکل باڈی جسے کہتے ہیں یہ فیزیکل باڈی جو ہے یہ یہ حیوانی سطح کی چیز ہے اس کے تقاضے وہی ہیں جو ہے ہر حیوان کے تقاضے ہیں کھانا پینا زندہ رہنا اولاد پیدا کرنا ایک وقت کے بعد پھر اس مشینری کا بند ہو جانا مر جانا اس میں کوئی خصوصیت انسان کی نہیں ہے یہ اسی سطح کی چیز ہے لیکن اس میں ایک چیز ایسی ہے جو اس سے پہلے کی ارتقائی سطح میں جو لائف یا زندگی رہی ہے یعنی ایوانات کی سطح تک بھی لیجئے وہاں بھی یہ نہیں ہے اور وہ ہے اختیار اور ارادہ دو possibilities میں دو ممکنات میں جو سامنے آئے ایک راستہ اختیار کرنا دوسرا چھوڑ دینا یہ ایک چیز ہے ہیوانات تک جو بلت ہے وہ مجبور ہے ایک ہی راستہ اختیار کرنے پر چائس نہیں ہے ان کے ہاں یہ بکری کے اختیار میں نہیں ہے کہ کبھی جی میں آئے تو گھاس چھوڑ کبھی جی میں آئے تو نور کا نہیں رو کر دے یہ جو اسے صاحب اختیار بنایا اور پھر ارادہ اس کام کے لئے کیا جائے پہلے تو ایک چیز کی چائس ہو کہہ کیا جائے کہ کون سا راستہ ہے ارادہ کیا جائے اس پر چلنے کا یہ جو ہے یہ خدا بندی صفت تھی قرآن نے جو کہا ہے نا یہ اصل توانائی تو یہ ہے کہ آپ خود اپنے ارادے سے اختیار کریں یہ بہت بڑی قمت ہے یہ مجبوری نہیں ہے یہ جو تھا خدای صفت کا ایک شمع انسان کو دیا گیا یہ اختیار اور ارادہ ہے اس کا قرآن نے اس کو نفس سے تابیر کیا ہے یہ اس کے طبی جسم کھانے پینے مریض ہو جانے شفا پالینے اس کا تعلق ان سے بھی نہیں ہے وہ صرف فیزیکل یا طبی چیز ہے اس کا تعلق ان سے بھی نہیں ہے یہ ان قوانین سے بھی معورہ ہے یہ فیصلہ کرتا ہے ارادہ کرتا ہے انسان کے طبی جسم کو عمل کے لئے امادہ کرتا ہے تخویت پہنچاتا ہے اور اپنے فیصلے کا ذمہ دار ہوتا ہے یہ جو انسان کا کوئی کام یا کوئی عمل ہے اس کی ذمہ داری جس پہ آتی ہے وہ ہے جسے نفس کہا گیا فیصلہ کرنے والا ارادہ کرنے والا پھر انسان کے عمل کی ذمہ داری جس پر آئد ہوتی ہے یہ ہے جسے قرآن نفس کہہ کر پکھارتا ہے ترجمہ نہیں ہو سکتا میں نے ارز کیا کہ انگریزی دوبان میں بھی اتنے الفاظ اتنی اسطلاحات انہوں نے یکے بعد دیکھرے اختیار بھی کی ابھی تک بات نہیں بنی قرآن اسے نفس کہہ کر پکھارتا ہے یہ یہ ہے اس نے کیا ہے علمی بات کو چھوڑ دیجئے اثر یہ ہے کہ ہم نے سوچنا چھوڑ دیا ہوا ہے ورنہ اگر ہم سوچتے تو اس علمی بات میں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی کیا بات ہے میں نے کیا ہے میں اس کا ذمہ ہے تو اس میں سے مراد آپ کے ہاتھ نے چوری میں کیا ہے تو آپ اس علمی محمد سے جائے ہی نہیں جسے آپ کہتے ہیں میں نے کیا بات وہ ہی تو نفس ہے کوئی انسان کا تذیب تذر تو نہیں ہے نا ہاتھ پاؤ نہیں آنکھ نہیں کان نہیں وہ یہ چیزے نہیں ہیں لیکن یہ الگ بھی نہیں ہے ان سے فیصلہ اس نے کیا ہے چوری کرنے کا اس کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے اس نے ہاتھ نے پکڑا ہے ہاتھ نے چوری کی ہے ہاتھ نے جیب میں ڈالا ہے پاؤں پہ بھاگا ہے وہاں سے لے کے یہ ساری تیزے تو کی ہیں تو یہ ایک مشینری یا ذرائع ہے اس نفس کے فیصلے کے برور اسی لئے قرآن اسے ذمہ دار قرار دیتا ہے اور اگلی چیز یہ ہے کہ جسم کی موت کے ساتھ وہ مرتا نہیں وہ اپنی ان تمام ذمہ داریوں کی کٹھڑی لیے ہوئے آگے چلا جاتا ہے ان کے نتائج بھگتنے کے لیے یا اچھے ہیں اگر یہ عمال تو ان کی آسائشوں سے وہ دبراہ ہونے کے لیے یہ مرتا نہیں یہ خصوصیت ہے ہیوانی سطح زندگی تک ہیوان کا جسم مرتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے انسان میں پہنچ کے اس کا جسم مرتا ہے میں نہیں مرتا یہ میں آگے جاتا ہے اپنی ذمہ داریوں کو لیے ہوئے اب اس نفس کے اوپر آجائیے ہمارے ہاں بھی عام طور پر کہا جایا کہ تین نفس گنے جاتے ہیں نفس امارہ نفس لغوامہ نفس مطمئنہ قرآن میں ان تینوں کا ذکر ہے تھوڑا سا فرق ہمارے ہاں کے اسطلاح میں اور جو قرآن میں ہے ہمارے ہاں ایسے ہے جیسے یہ تین الگ لگ نفس ہیں نفس امارہ برائی کے لئے انسان کو آمادہ کرتا ہے نفس لغوامہ ہے ایک انسان کے اندر وہ اسے اس کے اوپر ٹوکتا ہے ملامت کرتا ہے کہ تم نے برا کام کیا اور نفس مطمئنہ ہے جو اس اضطراب سے اس کشم کش سے آگے چلا جاتا ہے اتمنان سے وہ بیٹھا رہتا ہے تو ہمارے ہاں کچھ تصور ایسا ہے جیسا یہ تین الگ الگ نفس ہیں انسان کے اندر یہ بات نہیں ہے یہ تینوں اسی ایک ہی نفس انسان کے الگ الگ خطوصیات الگ الگ ایسپیکٹس الگ الگ کریکٹرسپکس الگ الگ فنکشن اسی ایک ہی ہیں وہ ہی نفس ہے جو یہ سب لگواما ہے یہ بات سمجھ نہیں کی ہے پہلے تو لگواما کا ذکر آیا ہے سورہ یوسف میں وہ ویسے تو منصوب ہے قول وہ عزیز کی بیوی تھی اس نے یہ کہا تھا اِنَّنَّسَّ لَأَمَّارَةٌ بِسُّوِح اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ اس نے جب اعتراف کیا تھا اپنی لغدش کا اپنے جرم کا اپنے غناء کا تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے عابد و بری و ذنبہ نہیں قرار دیتی اصل یہ ہے یہ اس کے الفاظ قرآن نے کوٹ کی ہے کہ یہ نفس جو ہے برائی کے لئے امادہ کرتا رہتا ہے اکساتا رہتا ہے حکم دیتا ہے اللہ مار رحمہ ربی اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ بنیادی طور پر نفس یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ برائی کی طرف بھی لے جاتا ہے انسان کو حیسائیت کے ایک عقیدے کا کار کر رکھ لیے قرآن میں وہاں یہ ہے کہ ہر بچہ گناہ گار پیدا ہوتا ہے قرآن نے یہ کہا کہ یہ نفس انسان کا برائی کی طرف بھی لے جاتا ہے لیکن جس پہ خدا کی رحمت ہو خدا کا رحمہ وہ نہیں یہ کر تھا تو بنیادی طور پر یہ نفس کی چیز نہیں ہوئی کہ وہ برائی کی طرف لے جاتا ہے وہ نفس لے جاتا ہے جو رحم خدا وندی میں نہیں ہوتا وہ مذہب کا کہ ہر انسانی بچہ پیدائش گناہ گار پیدا ہوتا ہے قرآن نے خا قول یہ اسی کا تھا امارہ کے معنی بڑی تیج حددت سے عمر کرنے والا لیکن اس کے بعد قرآن نے یہ فوراں کہہ دیا کہ یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ نفس کرتا یہ ہے وہ ہوتا درمیان میں لماما کی طرف میں بعد میں آؤں گا تیسری سٹیج ہے اس کی مطمئن قرآن کی اسطلاحات ہیں میں نے ارز کیا کہ ان کے بنیادی معنی کی طرف جائے تو جھوم جاتا ہے انسان یہ ہے وہ نفس جس کو جنت میں جانے کے لئے کوالیفائیڈ کر دیتا ہے قرآن یہ مستحق ہے جنت میں جانے کا یہ ہے 89 over 27 پھر میری بیٹی ہیں کہ میں 89 اور 90 ہیں کہ آتا ہی نہیں ہے بھا بھا 89 بڑا اچھا ہے پردہ ٹکے رہے ہیں ناہی رنال بیسے بھی انگریزی جڑی بڑے پردے ٹاک دین لیا گیا قدی طلاب بچوں نہیں کہنے میری بیوی ہے میری بیوی بیوی ہے تو قنان میں ٹھیک ہو جا گا 89 بتاؤ تو بیٹی ہے کچھ میدل کرو تو 27 27 اس کی یا ایت ہن نفس المتمہ ان ترجی الہ رب راضی اتم مرضی تن فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی یہ ہے وہ سٹیج نفس مطمئن بیلنس مائن جس میں کوئی استراب نہیں ریب نہیں کشم کش نہیں اتمنان سے یک سو ہو گیا صحیح فیصلے کیے ہیں صحیح مقام حاصل کیا ہے یہی وہ مقام ہے جس کو وہ کہتا ہے جنت میں جانے کا اہل ہو گیا مستحق ہو گیا کوالیفائی کر لیا اس قابل ہو گیا کہ یہ جنت لیکن پھر بھی وہ قرآن میں نے ارز کیا کہیں بھی قرآن کوئی بات بیان کریں وہ اصل جو اپنا مقصد ہے اس کو ساتھ لے آتا ہے بیج میں لے آیا کہ یہ انفرادی چیز نہیں ہے یہ نجات جسے کہتے ہیں ہر فرد کی الگ الگ ہو جاتی یہ یہ روحانیت نہیں ہے کہ جو کہیں بادا نہ دانی با خدا تانا چشی جب تا خود نہ پی پتہ ہی نہیں چل چاہتا یہ کیا ہے یہ خان کا ہیت نہیں ہے یہ عیسائیت نہیں ہے یہ مستک ازم نہیں ہے یہ تو جنت میں جانا ہے فدخ لی فی عبادی دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر جانا ہے میں نے عرض کیا عزیز عنیمان کی قرآن تو کوئی مقام بھی اس کا آتا ہے جو اصل تعلیم ہے اس کو ضرور فوکس کر سامنے لاتا ہے نفس مطمئنہ کا انفرادی ہے ہر فرد کا اپنا اپنا ساری دنیا کے مذاہب یہی ہو ہے کہ ہر فرد اگر اپنے آپ میں پاقیز کی اختیار کر لے ایسا کر لے نجات کے قابل ہو جائے مقتی کے قابل ہو جائے فرد کی تذکیہ پاقیز کی سیرت کی بلندی قرآن کا بھی مقبود ہے نفس کو کہتا ہے وہ لیکن اس سے نجات نہیں ہوتی یہ ایک حیث اجتماعی چاہتا ہے ایک فرد تنہا جنت میں نہیں جاتا ہے جماعت کے ساتھ جاتا ہے جہنم میں بھی جماعت کی ساتھ جاتا ہے زمرہ ہے قرآن میں ہم یہاں جاد ہیں نا آج کل جس جہنم کی اندر دنیا ہے اور ہم بالخصوص ہیں تو ایک ایک فرد ہمارے جنت میں نہیں پوری کی قوم جہنم کے اندر ہے اور یہ اگر چاہے کوئی جہنم میں کوئی ایک فرد جنتی ہو جائے وہ وہ تو نہیں ہو سکتا وہ تو پوری جماعت کو ہو نہ ہو کچھ یا جنتی ہو نہ ہو یا جہنم ہو نہ ہو بات میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کوئی بات بھی کہے حقیقت بیان کرتا جو اصل اصل مقصود ہے اس پر ضرور ساتھ لے آتا فدخلی فی عبادی ودخلی کرنے والا ہمارے ہاں ایک عام چیز ماروح ضمیر کی آواز اے مسلمہ پوچھ اپنے دل سے ضمیر کی آواز ضمیر کی آواز کی اوپر چلنا چاہیے انسان کو عام طور پر کہا جاتا ایسا گویا ضمیر کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیشہ صحیح بات کہتی ہے جائز کہتی ہے سچی بات کہتی ہے حقیقت کی بات کہتی ہے گویا اندر کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی ہے جو غلط اور صحیح حق اور باطل میں امتیاز کر دیتی ہے اور انسان کو پھر یہ بتا دیتی ہے کہ حقیقت کی بات کیا تھی گویا اندر کوئی چیز ہوتی ہر فرد کے وہی کی ضرورت ہی نہ پڑتی رسول کی ضرورت ہی نہ پڑتی اندر انسان کے یہ چیز موجود ہے خود بیسلہ کر لیتی ہیوانات تک کی زندگی میں یہ ہے نہ بات ان کے اندر ہے نہ یہ چیز وہ جو میں مسال دیئے کرتا ہوں کہ مرگی کے نیچے آپ کچھ بتک کے اور کچھ مرگی کے اندر رکھ دیجئے وقت کے بعد جب اس میں سے وہ چونزے نکلیں گے تو مرگی کے چونزے تو خشکی کی طرف بھاگیں گے اور بتک کے چونزے پھرد کے پانی کی طرف چلے جائیں گے کس نے بتایا ان دونوں کو یہ غلط اور صحیح کی تمیز حق اور بادل کا امتیاز یہ کس نے بتایا انہیں کوئی رسول تو ان کی طرف نہیں آیا یہ ان کے اندر رکھی ہوئی چیز ہے جسے جبلت کہتے انسٹنکٹ کہتے یہ ہے ان کے اندر رکھی ہوئی اس قسم کی کوئی چیز انسانی بچے کے اندر نہیں رکھی ہوئی اس کو دیکھ بچہ گھڑنیا چلنے لگ مسئیبت بن جاتا ماں کے لئے وہ چولے میں ہاتھ ڈال دیا وہ مرچے کھا گیا آنکھوں میں لگا لیا یہ یہ کر رہا ہے پھر اس کے بعد اُس پانی میں نبکیا لے رائے صاحب اہوان کا کوئی بچہ ایسے نہیں کرتا مرگی کا چودہ کبھی پانی کی طرف نہیں آتا یہ یہ حضرت ہے اشتر مخلوقات جن کی کبھیر یہ ہے کچھ پتا ہی نہیں چلتا کہ کدھر دیکھیں گے اس کے اندر نہیں ہے اس لئے اس کو خارج سے ضرورت پڑی ہے وحی کے ذریعے انبیاء اکرام کے ذریعے بتانے کی حق کیا ہے اور باطل کیا ہے ایک تیز تو اضافی ہوتی ہے اچھی اور بری غلط اور صحیح ریلیٹیو اسے کہتے ہیں یعنی وہ فی الواقعہ ایک تیز ہوتی ہے فی الواقعہ وہ ایسی ہوتی ہے مطلق اسے کہتے ہیں ایبسولیوٹ کہتے ہیں کہ وہ ہے ہی شر قرآن کی اسطلاح آجائے خیر اور شر جسے کہتے ہیں غلط اور صحیح جائز اور ناجائز ایک تیز فی الواقعہ ناجائز ہے غلط ہے باطل ہے ایک تیز یہ ہے کہ موقع محل کے لحاظ سے آپ کے نزدیک وہ اچھی ہے آپ نے جس گاؤں میں جانا ہے چڑھا پہ سے وہ راستہ اختیار اگر آپ نے کر لی ہے تو وہ صحیح راستہ ہے لیکن یہ اسی صورت میں صحیح ہے جس گاؤں کی طرف آپ نے جانا ہے اس طرف یہ جاتا ہے دوسرے راستے پہ آپ چل پڑے جو اس طرف نہیں جا رہا ہے تو یہ راستہ غلط ہے اور راستے دونوں ہی ایک جیسے ہیں ان میں سے نہ کوئی صحیح راستہ ہے نہ کوئی غلط راستہ ہے آپ نے خود جس طرف جانا ہے اس کے لحاظ سے وہ صحیح اور غلط ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں ریلیٹیو یا اضافی طور پہ صحیح ہونا آپ نے اگر دوسرے وقت میں دوسرے گاؤں میں جانا ہوگا تو دوسرا راستہ آپ کے لئے صحیح ہوگا کچھ عام درست سے یوں باتیں ادھر ادھر ہٹ جاتی ہیں لیکن میں کوشش کرتا ہو کہ بات اسی سطح کے اپر رکھو جو بزر میں اہل نظر بھی ہدا شاہی یہ سڑک جا رہی ہے سی دی اس کے لئے صرات مستقیم بن جائے گی اس نے اگر فیصلہ کی موڈل ٹاؤن کی طرح رہتا ہے یہ گمراہی ہو جائے گی لیکن ایک چیز ہے جو واقعہ گمراہی ہے اور واقعہ صرات مستقیم ہے ریلیٹیو نہیں مطلق ہے یہ چیز کے اپنی حلال کمائی سے عزت حاصل کرنا ہے یہ ہے صحیح دوسرے کی محنت کو ایس واطل اور یہ ہمیشہ ہے ہر حال میں ہے ہر شخص کے لئے ہے یہ بدل نہیں سکتی یہ ریلیٹیو نہیں ہو سکتی آپ اپنے دوست کی عزت کرتے ہیں کل ہی کہ وہ دوست دشمن ہو جاتا ہے آپ اس کی عزت پھر نہیں کر دیں یہ عزت جو آپ نے کی ہے یہ ریلیٹیو ہے قرآن کا حکم ہے کہ ہر انسان واجب وطنظیم ہے یہ مطلق ہے اس میں فیصلہ آپ یہ نہیں کرتے کہ یہ دشمن ہو گیا یہ دوست ہو گیا یہ اپنا ہے یا بیگانہ ہے یہ میری قوم کا ہے دوسری قوم کا ہے یہ ایک حق کے مطلق ہے یہ جو مطلق خیر یا مطلق شرح ہے اس کا علم انسان کے اندر نہیں ہے یہ صرف وحی کے ذریعے سے اس کو رسولوں کی معرفت ملا ہے یہ بات کیونکہ وحی اور رسالت ہندو کے ہاں نہیں تھی یا کبھی آئی تھی تو گم ہو گئی تھی ان کے ہاں یہ انہوں نے دھرم اپنا بنا لیا کہ پیدائش اعتبار سے ایک شودر پیدا ہوتا ہے ایک براہمن پیدا ہوتا ہے براہمن بچے کی ساری عمر عزت کی جائے گی شودر کو جوتے کے تلے رکھا جائے گا ان کے ہونا اس کا جو ہے یہ واجب تقریم بنا دیتا ہے یہ حق ہے اب آئیے جسے آپ ضمیر کی آواز کہتے ہیں مسلمان کا بچہ گاہ کا گوش لذت لے 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 کھا کھا جاتا ہے ہندو کے سامنے نام لے لی جیئے اس کو کہا جاتی ہے یہ کیا ہے ان دونوں کے زمیر کی آواز ہے کسی نے ان سے یہ نہیں کہا کہ بچو یہ گاہ کا گوش ہے اس سے یہ نہیں کہا کہ بے شک کھا جاؤ اس کے اندر کی آواز ہے یہ کیا ہے یہ آواز اس ہندو کے بچے نے پرورش جس سوسائیٹی میں جس ماحول میں جس معاشرے میں پرورش پائی ہے جو وہ نہیں کھانا ہم نے یہ اس کے کان میں پڑی زمان بچے کے کان میں ہی نہیں پڑی بڑھ کے گھر میں پکنا کی ہوا اس نے اپنے ماحول کا اثر لیا ہے تو ضمیر تو اسی کا نام ہے یہ حق مطلق یا خیر مطلق اور شر مطلق کے لیے فیصلہ کن چیز نہیں ہے یہ تو جس ماحول میں وہ پروش پائے گی جس ماحول میں تعدہ ہوگی جس ماحول کا اثر لے گی اس قسم کی ضمیر اس کی بن جائے گی یہ سارے بہت پرست ضمیر کی آواز پر چلتی ہیں سارے ایک انسان کو یا ایک نبی قضی صلی اللہ اسلام کو خدا بیٹا ماننے والے ضمیر کی آواز پہ چلتی ہیں آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں ضمیر کی آواز پہ کرتے ہیں تو جسے ضمیر کی آواز انسان کی کہا جاتا ہے وہ حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کا میار نہیں ہے جس قسم کے معاشرے میں کوئی پروش پائے گا اسی قسم کی اس کی ضمیر ہو جائے گی اور جب اس کے خلاف کوئی کام ہوگا تو اس کی ضمیر ابعہ کرے گی اس کے خلاف نفرت کرے گی ملامت کرے گی یہ لغوامہ ہوا نفس کے اندر یہ بات ہے کہ وہ ملامت کرتا ہے یہ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ آہستہ آہستہ جب آپ اس کی برواہ نہیں کرتے ہیں دباتے چلے جاتے ہیں جذبات غالب آتے جاتے ہیں پھر وہ امارہ ہی ہو جاتا ہے پھر وہ ملامت بھی نہیں کرتا یہ جو عام ہو جاتے ہیں جرائم تو یہ جتنے جرائم پیشہ ہے پھر ان کا ضمیر ملامت جو شروع سے اس کے ذہن میں ڈالی گئی ہے کہ یہ غلط ہے تو اب یہ چیز سمجھ لی جئے کہ انسان کا ضمیر یا نفس اللوامہ ان چیزوں پر ملامت کرتا ہے جن کے متعلق پہلے سے اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ بری ہیں تھکوں کا بیٹا اس کو بچپن سے تعلیم دی گئی ہے کہ جب تک ایک شخص کو مار نہ دو گئے اس وقت تک تمہاری شادی نہیں ہو ساتھ سے اور یہ کالی دیوی کا حکم ہے وہ مارتا تھا پتہ نہیں اب بھی ہوتی ہے یا نہیں اور اب تو ساری دنیا ڈھگ ہو گئی ہے الگ ڈھگ کی ضرورت نہیں نہیں رہی جس رہ کو اقبال نے لکھا ہے اپنے ابلیس کی زبان سے اللہ تعالی سے درخواست کی کہ مجھے ریٹائر کر چھوٹی دی جی میں گھر بیٹھو کہ لگے کہ آپ تو آرشا شیطان ہیں میری ضرورت باقی نہیں رہی تو اب الگ ڈھگ کی ضرورت نہیں باقی رہی لیکن ان کے ہاں یہ عقیدہ تھا یہ دھرم تھا ان کا ڈھگ وں کا بچہ جب جان لیتا تھا دوسرے ہی گلہ گھونتا تھا تو اس کا ضمیر اس کو ملامت نہیں کرتا تھا کیوں نہیں کرتا تھا وہ ضمیر تو وہ ہی تھا اس کو سکھا گیا سمجھا گیا اس لیے وہ اس کی ملامت نہیں کرتا تھا تو اسے یاد رکھ کہ انسانی نفس کے اندر یہ ایک خصوصیت ہے اب یہ الفاظ میرے سن رکھی کہ جس تیز کو وہ برا سمجھتا ہے اس پر وہ ملامت کرتا ہے اگر وہ زندہ ہے ضمیر تو جس کو وہ برا سمجھتا ہے یہ نہیں کہ جس جیز کو ضمیر برا کہہ دیتا ہے وہ فی الواقع بری ہوتی ہے میں نے ابھی ارز کیا اس نظام سرمایہ داری کے اندر دوسروں کی محنت کو ایس پلائیڈ کرنا اس نظام والے جس نظام کو جو صحیح سمجھتے ہیں کبھی ان کو جسے کہتے ہیں ترک نہیں آتی اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ نہ چھوڑتے ہیں ان کا ضمیر ملامت نہیں کرتا تو ضمیر کے مطلب یہ سن رکھئے کہ وہ ضمیر حق اور باطل کا فیل واقعہ فیصلہ نہیں کرتا جس بعد کو وہ حق سمجھتا ہے اس کی تحید کرتا ہے جسے وہ باطل سمجھتا ہے وہ اس کی تردید کرتا ہے اس پر ملامت کرتا ہے وہ بھی جب تک زندہ رہتا ہے زندہ کے معنی یہ ہے کہ جب وہ عام ہو جاتا ہے جرم تو پھر وہ امارہ بن جاتا ہے جب تک وہ جس چیز کو برا سمجھے اس پر وہ ٹوکتا ہے اور اب آگئی قرآن کی تعلیم کہ بچپن سے ہی بچے کو تعلیم یہ دو انوارنمنٹ یہ دو محول ایسا دو معاشرہ ایسا دو کہ جس چیز کو اللہ تعالی نے برا کہا ہے وہ اسے برا سمجھے جسے اس نے اچھا کہا ہے وہ اسے اچھا سمجھے اب اس کی ضمیر کی آواز صحیح آواز ہوں یہ ہے وہ جس کے مطلق قرآن نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر شیطان کا گھومتا گھوماتا خیال بھی کبھی ان کے سامنے آجاتا ہے نا تو وہ فوراں قانون خدا بندی کے اندر پناہ لے لیتے گھومتا گھوماتا خیال بھی آجائے اس لیے کہ وہاں تعلیم تربیت پردش ایسی ہوئی ہے کہ جو مطلق حق ہے اسے حق سمجھا ہے اس نے جو مطلق شر ہے باطل ہے اسے باطل سمجھا ہوا ہے کسی وقت ایسا ہو جاتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ خیال نہ رہے بھول جائے ساو ہو نسیان ہو یہ ہے وہ بات ارادتا وہ نہیں یہ کرتا جان کے نہیں کرتا ہو سکتا ہے اسی کے لیے یہ کہا ہے کہ انسا وہ نسیان سے کبھی ہو سکتا ہے کہ جو باطل یا غلط یا اسے غلط نہ سمجھا ہو اس وقت لیکن جو ہی وہ خیال آتا ہے یہ جسے ععوذ باللہ من الشیطان ردیم کہتے ہمارے ہاں تو رسم ہی آگئی نسا کہ تلاوت قرآن کریم وہ تلاوت بھی رسم اس سے پہلے یہ کچھ کہنا بھی رسم ورنہ یہ تعوض بڑی چیز ہے پھر بات آگئی 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 تعوض جو آوض جو ہے یہ عربوں کے ہاں یہ مرگی کے بچے چوزے چھوٹے چھوٹے مرگی بھی ہوتی ہے اور وہ ان کو چھوٹے بھی دیتی ہے وہ ادھر ادھر دانہ دن کا چن رہے ہوتی چیل کے سایا اگر اوپر آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے بھاگ کے مرگی کے نیچے آجاتے ان بچوں کا بھاگ مرگی کے پروں کے نیچے آجانا یہ آوز کہلاتا ہے آوز باللہ ہے من الشیطان الرلی اس چیل کے خطرے سے میں خدا کے کمانین کے پروں کے نیچے پناہ لیتا ہوں بھول کے بھی اگر کچھ بات ایسی ہو جاتی ہے تو آپ کو ملو نہ پھر یہ آوز جو ہے پھر چلتا چلتا کہاں آگیا یہ تعویز کا لفظ وہی سہی ہے اب آپ نے جو پناہ ڈھولی خطرات سے تو حضرت صاحب کے اس ایک تعویز کو گلے میں لٹکا کے چلیے معاملہ ختم ہو نہ خدا کے قانون نہ تعویز نہ اعوز باللہ نہ شیطان سے وہ تعویز کا لفظی آوز سے ہے انہوں نے کہا کہاں پھر رہا ہے تم ہم تمہیں بتاتے کہ عفاظت کیسے ملے گی عفاظت کے لئے تعویز ڈالتے ہیں نا گلے میں نہیں ہوتے دیوار صاحب نہ سارا کاری معہول ہو گیا چل بھئی کلہ منا جیتا تعویز میں آگئے آوز سورج بہگ بہگ کے کہاں آگیا ہے دیوار مقام سود و زیان آگیا ہے دیوار نے بہگ بہگ کے یہاں آگئے ہم میں نفس اللہ عظامہ کی بات کر رہا تھا قرآن نے کہا یہ ہے بچے کی تعلیم تربیت تروش محول معاشرہ وہ ایسا کرو جیسے اب آج کی اسطلاع میں انکانشس مائن کہتے ہیں اس کے نفس غیر شعوری کے اندر یہ چیزیں آجائیں کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے یہ خیر ہے یہ شعر ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے اندر مازل ہے تو بیر ارادہ تو کبھی وہ کرے گا ہی نہیں یہ ہوگی ضمیر کی آواز خیر اگر کہیں بھول کیوک سے ساہو نسیان سے بے خبری بے خیالی سے غفلت سے کبھی کوئی قدم غلط اٹھا ہے اٹھنے سے فوراں ہی بات قرآن کہتا ہے کہ وہ گھومتے گھوماتے بھی خیال اگر اس کے سامنے آتا ہے تو فوراں وہ وہ ہے اس کی ضمیر جو اس کو ملامت کرتی ہے غلط ہو گیا اور پھر وہ رکھتا ہے پھر وہ خدا کے قانون میں کے پروں کے نیچے آتا ہے وہ پناہ لیتا ہے وہ یہ رکھ جاتا ہے زیادہ قدم نہیں چلتا غلط راستے کی اوپر چند قدم کے بعد فوراں لوٹتا ہے یہ فوراں لوٹتا ہے اس کو توبہ کہتے عربی تربیت سے تعلیم سے خدا کی دی ہوئی چیز کسی نے فیصلہ خود کر کے یہ نہیں دی مگر ماں باپ نہیں فیصلہ کرنا ہوتا ہندو اپنے بچوں کو وہی تعلیم دیتے عیسائی اپنے بچوں کو وہی تعلیم دیتے تھاگ اپنے بچوں کو وہی تعلیم دیتے اب ہم تعلیم دے رہے وہ نہیں بات مطلق خیر اور مطلق شر جو قرآن کا یا خدا کا بتایا ہوا ہے اس کی تعلیم تربیت دی جائے اور تعلیم اور تربیت صرف پڑھانے لکھانے کی بات ہی نہیں ہے یہ تو جیسے سانس لیتا ہے انسان اس طرح سے یہ چیز آتے خیالات انسان کے اندر معاشرے میں یہ خیالات عام ہوتے ہیں جب یہ ہو جائے کہ سب کیا کیا جائے اب رشرت بغیر تعامی نہیں کل ہر گھر میں یہ آواز آ رہے گی بچہ سنے گا بی بی کہہ گی اس کو کہ یہ جھوٹ بولا فریب چلا وہ کہ ہو یہ رہا ہے جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اس سے آپ تو یہ کر دی ہیں کہ یہ غلب کو غلب کہے کیسے کہے جسے تم نے صحیح کہا تھا وہ اسے صحیح کہہ رہا ہے تم نے ہر قسم کے فریب کو ہر قسم کی ایکسپلائٹیشن کو ہر قسم کی مین اکشی کو یہ جائز قرار دیا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ غلب چیز ہے کہ ضمیر کی آواز انسان کو صحیح بات بتاتی ہے نہیں ضمیر کے اندر واقعہ ایسی چیز نہیں یہ ضمیر بنائی جاتی ہے معاشرہ ضمیر بناتا ہے تعلیم بناتی ہے تربیت بناتی ہے ماں باب بناتے ہیں واضح نصیت سے کم بنتی ہے یہ جو عوال اور کام ہوتے ہیں ان سے یہ بنتی ہے ضمیر اب یہ آپ نے دیکھی ہے کہ نفس اللوامہ کی اہمیت کتنی ہے جہاں ضمیر کا غلط تصور انسان کو کبھی برائی سے روک نہیں سکتا وہ تو امارہ ہی بن جاتی ہے جو اللوامہ جسی ہم کہتے ہیں وہاں اگر وہ ضمیر مرتب کی ہوئی ہو ان بنیادوں کی اوپر جو خدا نے پہ دی ہیں تو وہ پھر ضمیر ایسے وقت میں جو صاحب و نسیان سے قدم غلط اٹھتا ہے اس میں وہ روک دیتی ہے بالعرادہ تو مومن قدم اٹھاتا ہی نہیں غلط صاحب و نسیان سے اٹھتا ہے اس کا اور وہ نفس اللہ ماما جو ہے وہ روک دیتی ہے کہ غلط قدم اٹھتی ہے اور وہ رکھتا ہے پھر پا واپس لوٹتا ہے پھر اس چراہے پہ پہنچ جہاں سے اس نے غلط قدم اٹھا یا تھا غلط راستہ اختیار کیا تھا یہ توبہ ہے میں کہا وہ اس راستے پہ قدم رکھے گا جو اس کی منزل کی طرف جاتا ہے یہ عمل صالح ہوگا اسی لئے قرآن میں توبہ اور عمل صالح دونوں اکٹھے آئے ہیں ضمیر نے یہ کیا کہ یہاں تک وہ لیا ہے اب اس کی تعلیم قرآن کے اقوائق اس کے سامنے وہ بتاتے ہیں سرات مستقیم کیا ہے اس طرف جب گام زن ہو گیا یہ تو اب صحیح راستے پر چل پڑ یہ ہے جی پروسس یہ ہے طریق عمل قرآن کی روح سے صحیح اور غلط حق اور باطل جائز اور مجائز خیر اور شر کے انتیاز کا ان میں سے ایک کو چھوڑنے کا اور دوسرا اختیار کرنے کا اسی لئے اس کو قرآن نے شہادت میں پیش کیا ہے یہ بڑی چیز ہے نفس لیکن پھر وہی چیز ہے کہ ہم نے اس نفس کی دردی بھی غلط انداز میں کی ہے تو سب سے بری چیز بھی یہی ہے انسان مطلئن ہو جاتا ہے ضمیر کی آواز اندر کی آواز حالان کہ وہ کی آواز ہوتی یہ بات وہ تو جو انکار ان کا تھا وہ پیچھے سے چلا رہا ہے میں ارز کیے چلا رہا ہوں نا کہ بنیاد دین کی قانون مقافات عمل پر ہے انسان کا ہر کام حتی کہ ہر ارادہ ہر خواہش ہر عارض وہ ناتمامی کیوں نہ ہو دل میں خواہش کا پیدا ہونا بھی ایک نتیجہ مرتب کرتا غلط غلط نتیجہ صحیح صحیح نتیجہ غلط اور صحیح جسے خدا نے غلط اور صحیح قرار دیا ہر عمل یہ نتیجہ پیدا کرتا ہے اس کے نتائج اس زندگی کے اندر سامنے کیونکہ اس اور اس زندگی کا فرق ہمارا پیدا کیا ہوا ہے زندگی جوہ روان است روان خواہ حضبود یہ تو ایک چلتی ہوئی ندی ہے یہ اور ہو کی کوئی بات نہ سمجھو پہلے وہ اس دیوار سے بار تھی اس کے بعد دیوار کے نیچے سے اندر آگئے اب آپ دیوار کو دیکھ کہہ رہے ہیں کہ زندگی ختم ہو گئی نتائج جو ہے انسان کے عمال میں میں نے ارز کیا ہے کہ خیالات اور ارادے بھی آتے ہیں ان کا نتیجہ بھوغت نہ پڑتا انسان اچھے ہیں تو اس کا اچھا نتیجہ غلط ہے تو بھرا نتیجہ اب وہ نتیجہ یہاں بھی ملتب ہوتا آگے بھی چلتا بلکہ آگے کل میں ارز کروں کہ قرآن نے کہا جنت اور جہنم تو انسان کے اندر نفس یہاں سے لے گئی اپنے ساتھ جاتا ہے قرآن نے کہا یہاں مستدر ہوتا ہے وہاں بارز ہو جاتا ہے یعنی یہاں چھپا ہوگا ہوتا ہے وہاں بے نقاب ہو جاتا ہے اور دوسرے الفاظ میں قرآن کہ کہ جہنم تو تمہیں اب بھی دیکھ رہی ہے تم نہیں اسے دیکھ رہے ہے یہ ہے اصل چیز تو اس کے لئے قرآن نے مختلف مقامات پر سمجھا جو تو اسی کے من کر کہ نہیں سب جو مر گیا مر مر گیا اس کی جسن خال مال ختم ہو گیا اور کچھ باقی نہیں رہا ان سے بھی یہ کہا جس خدا نے تمہیں نتھن نیس سے جسے کہا وہاں سے جس نے پیدا کیا ہے وہ اس پہ قادر نہیں ہے کہ دوبارہ جیدہ کر دے بڑی یہ نہیں بتا سکے گا جسے عدم کہتے ہیں اس کے معنی ہے nothingness ذہن میں ہمارے آ سکتا nothingness کہ کچھ نہ ہو اور شاید آدھا ہو جائے یہ جو ہمارے ہم کی دنیا ہے محسوس آلم اس میں کچھ تو ہو جس سے آگے کچھ بات بنے خوبصورت بات ہے لاغ ہو تو اس کو ہم سمجھیں لگاؤ جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائیں گیا آہا ناغ ہو تو اس کو ہم سمجھیں لگاؤ عدعوت بھی ایک تعلق ہوتا ہے nothingness تصور بھی نہیں کر سکتا بڑے سے بڑا آج بھی سائنٹس بڑے سے بڑا اس مقام پہ آکے کھڑا ہو کے مبھوط ہو جاتا آکسیجن اور ہائیڈروجن کے دو کتروں سے پانی کا ایک کترہ بن گیا یہ آکسیجن کیسے بن دی وہ اور ایک کسان گدہ چڑھانے والا دونوں ایک مقام پہ ہوتی ہیں نہ وہ بتا سکتا ہے نہ یہ بتا سکتا ہے دلیل یہ دی ہے قرآن میں بڑے سے بڑے عالم کے لئے سائنٹس کے لئے تم یہ بتاؤ کہ نسیگ نیس سے بین کیسے بن گیا تم یہ زیادہ کہو گے یہ جو جس میں انسانی اس طرح سے فرمودہ ہو گیا کچھ نہ کچھ تو پھر بھی باقی ہے راک ہی سہی کہتے ہو کہ ہڈی پیس پیس آ گئی یہ ہی کیڑے کھا گئے کیڑوں کے اندر تو چلی گئی وہ کچھ تو ہے اور تم تو اس مقام پہ کھڑے ہو جہا یہ کہتے ہو کہ کچھ نہیں تھا اور ہو گیا کچھ تو جو کچھ نہیں سے کچھ کر دینے والا ہے وہ اس سے بنانی سکتا بڑی دلیل عجیب ہے سا وہ تو خلاقہ کے معنی ہوتا کہ جو چیزیں ماجون ہوں ان کو نئی ترتیب سے ادھر 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 کرتے چلے جانا بس یہ اتنا ہی ہوتا ہے تخلیق جیسے ہم کرییشن کہتے ہیں وہ جو عالم عمر ہے اس میں ہے کہ کچھ نہ ہو کہ کون کون کہ وہ یہ نہیں کر سکتا اور اگر ازام کے معنی ہڈیاں نہیں لینا اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں این زوئے میم سے وہ بڑی مضبوط سخت شاہ ہے جس کے اوپر کوئی عمارت اختی ہے بنیاد کا پتھر وہ ہو جاتا ہے ان کے ہاں ذمہ دار کے حل کے نیچے وہ بہت سخت لکڑی اس کے اندر وہ اللہ ہی سب حالہ ہوتا تھا یہ کہلاتا تھا ازام یہ ذوئے کے ساتھ ازام والی بات میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں بنیاد دی تھی یہ جو ہے وہ کہا کہ تم سمجھتے ہو جس چیز پہ انسان کی زندگی کی بنیاد ہے تم اوپر کی عمارت کو دیکھ کے کہتے ہو کہ یہ اس پہ پھر امارت استوار ہو سکتی ہے یہ ہے دلیل جو دی سورہ حل قیامت کی ہم تیسری آیت تک یہ آ جائے میں سمجھتا ہوں کچھ کام کی باتیں ہو گئے دو اعلام نہیں ایک ہی ہے یہ وقت کے متعلق آپ تقال آت آپ موسم کے اعتبار سے بدلت رہا کرتے شکریہ